ایک بیٹی کا بیوہ ہوا اور بیوہ ہونے کے بعد بیٹی سسرال جاتی ہے وہ ایک انوکھا پل ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی بیدائی ہوتی ہے اس سمیں پتا گھر کے کونے میں بیٹھ کر کے فپک فپک کر کے روتا ہے کہتا ہے بیٹی ارے پتا کے دل کا ٹکڑا جب جا رہا ہوتا ہے بیچارہ تیاریاں بھی کرتا ہے چھپ چھپ کر کے اپنی بیٹی کے لیے روتا بھی بہت ہے بیٹی جب سسرال پہنچتی ہے تو لڑکی والے نے اس دہیت میں سب کچھ دیا لیکن ایک موٹر سائیکل نہیں دے پائی تھی اس موٹر سائیکل کی بجے سے سسرال بانوں نے لڑکی کو اتنا پریسان کیا کہ پائیسہ جھاں کر کے بھی نہیں نکلنے دیتے اور بیٹیا کے لیے دس دن ہو جاتے ہیں جو پیٹ بھر کے بھوجن نہیں ملتا ہے میری بہن کے پاس اس بہن کے پاس اتنا تھن نہیں ہے اتنا پائیسہ نہیں ہے ایک پین خرید کر کے اپنے پتا جی کو چھٹھی لکھ دے جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو انگلی کو کاٹ کر اور کھون سے خط لکھنے لگیں اور کہتی ہیں پتا تم نے میرے لئے ایسے گھر میں ڈالا جس گھر میں مجھے پیٹ بھر بھوجن بھی نہیں ملتا ہے اور اپنے پتا جی کے لیے وہ بہن کیسے چھٹھی لکھتی ہے کہ سچ بات پوچھتی ہوں بتانا نہ باب جی چھپانا نہ باب جی کیا یاد میری آتی نہیں بہت روتی ہے کہتی ہے پتا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ میرے لئے سسرال میں آئے ہوئے کتنا سمجھ ہو گیا ادھر پتا جی پر اتنی گریبی ٹوٹ پڑتی ہے لوگوں کہ ان کے پاس اتنا دھن اتنا پیسہ نہیں ہے جو کہ قرائے کھرچ کر اپنی بیٹی کو سسرال سے واپس بلالے تو بہن روتی ہے کہتی ہے پتا کہ سچ بات پوچھتی ہوں چھپانا نہ باب جی بتانا نہ باب جی کیا یاد میری آتی نہیں اب کیا لکھتی ہے کہ پیدا ہوئی گھر میں میرے مہتم سچایا تھا پاپا تیرے خوش تھے مجھے ماں نے بتایا تھا جس سب میں بیٹیا کا جنم ہوتا ہے میرے لوگوں پورے گھر میں کسی کے ہوتھو پر مسکرات نہیں ہوتی ہے وہ بات بھی بتا کر کے لڑکی لکھتی ہے اور کہتی ہے پتا جی اس دن کیول خوش ہوئے تھے کیول اور کیول آپ کیا لکھتی ہے وہ بہن کہ پیدا ہوئی گھر میں میرے مہتم سچایا تھا پاپا تیرے خوش تھے مجھے ماں نے بتایا تھا لیلے کے نام پیار جتاتے بھی مجھے تھے آتے تھے کہیں سے تو بلاتے بھی مجھے تھے میں ہوں نہیں باب جی کیا یاد میری آتی نہیں اب بچی کے بھاو کو آپ لوگ دیکھیں ہر چیت میری ہر بات تو مانتے دیکھیں جب چھوٹی سی بیٹی ہوتی ہے تو اپنے پتا جی سے کہتی ہے پتا جی مجھے یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے اب پتا چاہے کتنا ہی گریب لیکن اپنی بیٹی کے بھاو کو رکھنے کے لیے چاہے کچھ بھی بیس دیتا ہے لیکن اپنی بیٹی کو کھس رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بات اس بہن کو یاد ہے اور کہتی ہے پتا کہ ہر جیت میری پوری ہوئی ہر بات مانتے بیٹی تھی مگر بیٹوں سے چاہتا تھے جانتے گھر میں کبھی بھولی کبھی دی پاولی آئی سینڈل میری آئی او میری پھانک بھی آئی اپنے لیے بندی بھی نہ لاتے تھے بابو جی کیا کماتے تھے بابو جی کیا یاد میری آتی نہیں سچ پوچھتی ہوں مجھ سے چھپانا نہ بابو جی بتانا نہ بابو جی کیا یاد میری آتی نہیں اب دیکھئے گریب پیتا کتنا پیسہ کما سکتا ہے وہ بات بتا کر کہ لڑکی لکھتی ہے ہے پیتا کہ ساری عمر خرچے اور کمائی میں لگا دی دادی بیمار تھی تو دوائی میں لگا دی پڑھنے لگے ہم سب تو پڑھائی میں لگا دی باقی بچہ وہ میری سگائی میں لگا دی اب کس کے لیے اتنا کماتے ہو بابو جی نہ کھاتے ہو بابو جی کیا یاد میری آتی نہیں سچ پوچھتی ہوں مجھ سے چھپانا نا نبابو جی بتانا نبابو جی کیا یاد میری آتی نہیں اب ایک انتم پنگتی اس بہن نے پرم پتہ پرماتما کو لکھ ڈالی کہ ہے بدھاتا اگر تم سنسار میں کہیں پر رہتے ہو تو ایک لائن میں تمہاری لئے بھی لکھتی ہوں کیا کہ کیسی پرم پرہ ہے یہ کیسا بدھان ہے ارے پرم پتہ پرماتما یہ تمہارا کہسا بدھان ہے کیسی پرم پرہ ہے وہ کیا لکھتی ہے وہ بہن کہ کیسی پرم پرہ ہے یہ کیسا بدھان ہے پاپا بتانا میرا کون سا جہان ہے آدھا یہاں آدھا وہاں جیبن ہے ادھورا پی ہر میرا پورا ہے نا سسرال ہے پورا کیا آپ کا بھی پیار ادھورا ہے یا پورا ہے بابو جی کیا یاد میری آتی نہیں سچ پوچھتی ہوں مجھ سے چھپانا نا بابو جی بتانا نا بابو جی کیا یاد میری آتی نہیں دونوں لوگ مل کر یہ پچاس پچاس روپے دان کرتے ہیں بھگوان انہیں سربدا سوکی رکھیں میرے لوگوں اس لیے بہن بیٹیوں کو کبھی اپنے گھر میں بلا کر انہیں پریشان مت کرنا